فیروز خان کی شہادت پر سارا ہندوستان آج غمزدہ ہے اور سارا ہندوستان آج ان کے افراد خاندان کے غم میں برابر کا شریف ہے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی فیروز خان کو جنت میں عالی مقام عطا کرے اور ان کے افراد خاندان کو صبر جمیل عطا کرے کہ وہ اتنا بڑا غم ہے اس غم کو سہے سکیں اور ہم یہ بھی ساتھے ساتھ ضرور کریں گے کہ یہی بہتدر سپاہیوں کی وجہ سے ہندوستان کی سویلین عوام اور عام شہری ایک اتمنان کی نین راتوں میں سوتا ہے اور آج جب انہوں نے اس ملک کی سرحد کی حفاظت کے لئے اور اس ملک کے لئے جہاں میں شہادت نوش فرمایا ہے تو یہ ہم ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہمارے سے جو بھی بنتا ہے ہم ان کے افراد خاندان کے لئے کریں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی جانب سے بھی ضرور جو بھی ہر سپاہی شہید سپاہی کو جو امداد دی جاتی ہے ان کو دی جائے گی اور جو مدد کی جاتی ہے وہ بھی کی جائے گی لیکن اس کے ساتھے ساتھ میں یہ ضروری اعلان کروں گا کہ اپنی طرف سے کہ ان کے جو بچے ہیں چھوٹے ان بچوں کی پوری مکمل تعلیم کا انتظام میری جانب سے اویسی سکول آف ایکسلنس اور دوسرے جو ہمارے ادارے ہیں ان اداروں کے ذریعے ان کی مکمل تعلیم کا انتظام کیا جائے گا مفت اور اگر وہ کہیں اور بھی اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی جو بھی اخرجات ہوں گے وہ میں اپنی طرف سے دیکھ کر کوشش کروں گا کہ ان کے بچوں کو دیگی میں تعلیم کی کوئی کمی نہ ہو اور اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں اور اچھے سے اچھے مدر سے وہ کالج میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنے زندگی میں جو علم کے ذریعے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اس کو کامیابی حاصل کر سکیں یہ ضرور ہے کہ ان کے والد کی کمی کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا لیکن ہم دعا ضرور کریں گے اور اپنی جانب سے جو بھی ممکن ہے ہم کریں گے اور یہ بھی کہیں گے ان کے افراد خاندان سے کہ کبھی بھی ہمارے لائے کوئی بھی خدمت ہو تو ضرور ہم کو یاد کریں انشاءاللہ ہم ان کے دروازے پر حاضر ہو کر ہماری جانب سے جو بھی ممکن مدد ہو سکتی ہے ہم ضرور کریں گے